اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالعقدہ تم اللی سانی افقہو قولی نایتی محترم ساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورة عالی عمران کو پڑھے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم اس کی دو آئیتیں 159 اور 160 ان دو آئیتوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فِي الزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّو مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرُهُمْ فِي الْعَمْرِ فَإِذَا أَعْزَمْتَ فَتَوَقَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اَن يَنْسُرُوْا اَن يَنْسُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ فَمَنْزَ الَّذِي يَنْسُرُوْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنِينَ انشاءاللہ اب اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں فَبِمَا پَسْجُوْ رَحْمَتٍ رَحْمَتٍ مِنَ اللَّهِ 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 طَرَفْسَهُ لِنْتَ لَهُمْ نَرَمْ دِلْهَا لَهُمْ انْكَلِيَ یعنی اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیبِ مُقرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آپ پر کیسی رحمت ہے کہ آپ نہیت ہی نرم دل ہیں ان کے لئے کنے کے لئے کافروں کے لئے ہر کسی کے لئے آپ نرم دل ہیں وَلَوْكُنْتَ اور اگر آپ ہوتے فِزْزَن سخت دل تندخوغ غلیظ القلب سخت دل والے لَنْفَدُو تو وہ منتشر ہو جاتے من حولی کا آپ کے پاس ہے یعنی نبی قرآن سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کتنے نرم دل ہیں ان کے لئے اگر آپ سخت دل ہوتے تو وہ آپ سے منتشر ہو جاتے فَعْفُو پس آپ معاف کر دیں انہوں ان سے یا انہیں وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور بخشش مانگے ان کے لئے وَشَعْفِرْهُمْ اور مشفرہ کریں ان سے فِلْأَمْرِ کَامْ مِنْ فَإِذَا أَزَّمْتَ پھر جب آپ ارادہ کر لیں فتح وقت کا لگ تو بھروسہ کریں عَلَلَّهِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ يُحِبُ وہ دوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے متوقعین بھروسہ کرنے والوں کو یعنی اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ آپ ان کے لئے نرم طبیعت رکھتے ہو یہ نرم دل نرم دل والے ہو اگر آپ ان کے لئے سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے اردگر سے چھٹ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں آپ کے اردگر سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لئے بکشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشفرہ کیا کریں پھر جب آپ پختہ رادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں بے شک اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا انہیں دوست رکھتا ہے اَنْ يَنْسُرُكُمْ اَغَرْ وَوْتُ مَدْدْ كَرَيْا آپ کی اللہ اللہ یعنی اگر آپ کی مدد کرے اللہ فَلَا غَالِبًا لَكُمْ تو نہیں کوئی غالب آنے والا آپ پر وَأَنْ يَخْزُلْكُمْ اور اگر وہ آپ کو چھوڑ دے کون اللہ کی ذات فَمَنْ تو کون ہے ذَلَّذِي وہ جو کہ یَنْسُرُكُمْ آپ کی مدد کریں تمہاری مدد کریں مِنْ بَادِهِ اس کے بعد وَأَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَقَّلِ چَهِئے کے بروسہ کریں مُؤْمِنُون ایمان وَالِهِ مُؤْمَن یعنی اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں بے سہارہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اور اللہ ہی کے اوپر چاہیے کہ بروسہ کریں اہلِ ایمان ٹھیک ہے جی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم